میں مہاشر صاحب کا دوسرا سوال ہے جنہوں نے نبی حج کے بارے میں سوال کیا تھا کیا صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسی کوئی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی طفیل میں دعا مانگی ہو یا کچھ مانگا ہو تو دیکھیں اس حصرے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ضعیف مردد روایت ہو کسی کے نظر میں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہیں جو صحیح حدیث کا ذقیرہ ہیں جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں صحیح ہے نہیں کچھ سنن عربہ ہیں اس میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی طفیل سے دعا کی ہو یا کچھ مانگا ہو سنن ترمزی میں ایک روایت ہے جس کو پیش کر کے کچھ لوگ زبردستی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک نابینہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں بات صرف یہ ہے کہ ایک نابینہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دعا کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ان کو کچھ کلمات سکھائے اور کہا کہ ہمارے ساتھ آپ بھی دعا کریں تو انہوں نے بھی دعا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور اس میں تو باقعدہ آخر میں یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے سکھایا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے تو حقیقت میں وہ زندہ شخصیات کی دعاؤں کا وسیلہ لینے سے متعلق وہ ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی بزرگ شخصیت زندہ ہے تو آپ ان کی زندگی میں ان کے پاس جا کے ان سے دعا کرا سکتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دعا کی درخواست کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جائز ہے اور آج بھی ہم کر سکتے لیکن آج جو ہمارے بیچ میں جو زندہ افرادیں ہوں لیکن جو فوت ہو گئے تو ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں چاہے صحابہ اکرام ہوں چاہے بزرگان دین ہوں اولیاء ہوں کچھ بھی ہوں اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی ذات کا وسیلہ یا انہیں پکارنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے روایت ہے کہ ان کے دور میں جب بارش رک گئی تو وہ عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اور ان کے ذریعے دعا کروائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں زندہ تھے تو ہم ان کے ذریعے ان کے ساتھ دعا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش شاتا کرتا تھا اور آج ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو اس سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا تھا تو آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے اگر زندہ افراد کے علاوہ جو فوت ہو چکے ان سے بھی ان کا حوالہ دینا یا ان کی ذات کا وسیلہ لینا اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ لیتے ابباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے کر نہیں آتے تو یہ جو طریقہ صحابے کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ملہ صحیح صندوں سے اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفہل میں دعا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بہاہیات تھے جب تک جاتے تھے دعا کرواتے تھے کسی بھی اسی سنے میں چاہے انفرادی دعا کا مسئلہ ہو چاہے اجتماعی دعا کا مسئلہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی صحابی نے کوئی دعا نہیں کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے یہ وسیلہ لینا یعنی فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا یا کسی بھی شخصیت کی ذات کا وسیلہ لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا